بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل تو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سو گے تو میں یہاں پر بنا رہی ہوں چائے اور ساتھ میں بناوں گی اپنا ناشتہ تو ساست میں آپ ساتھ اپنی دن کی جو روٹین ہے وہ ساست شیئر کرتی جاؤں گی جب تک ہماری چائے بنتی ہے تب تک میں نے کہا کہ میں فٹا فٹ سے جو ہے بریڈ کو ٹوست کر لوں کیونکہ آج میں نے تھوڑے سی کام زیادہ کرنے تھی تو اس لئے فٹا فٹ میں نے کہا ناشتہ کر کے جلدی سے تو جلدی سے اپنے کام نبٹا لوں کیونکہ رات کو میں نے واش کی تھی پلاسٹک کی ٹیبل اور ساتھ میں پیازوں کی ٹوکری وہ اب ڈرائے ہو چکے تھے تو میں نے کہا ناشتہ کرنے کے بعد ان کو اندل لے کے آتی ہوں اور پھر سارے پیاز وغیرہ اس پر سیٹ کر کے تو رکھ دوں گی اور ناشتہ میں ریڈی ہو چکا ہے اور ناشتہ کرنے کے بعد ہمیں جاؤں گی ٹیرس پر اور یہ دکھیں میں رینے کے لئے آئی تھی ٹیرس پر ٹیبل ہوئے رہا تو یہ میکس میں سے پہلے ہی وہاں پہنچے ہوئے تھے اور اس کے بعد میں نے لیا کے تو اندر پیاز وغیرہ اس پر سیٹ کر کے رکھ دیئے تھے اس کے بعد میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ ایک فیس پیک جو کہ میں لگاتی ہوں کیونکہ آج کل میں تھوڑا سی بیزی ہوئی تھی اور اس وجہ سے میں نے کہا کہنا میری سکن بہت ڈال ہوئی تھی تو میں یہ بنانے لگی تھی فیس پیک تو میں نے کہا چنا آپ سے بھی شیئر کروں تو سب سے پہلے میں لیا ہے ون ٹی سپون بیسن اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک چھٹھائی ٹی سپون حلدی کا اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون شہد اور یہ آپ کی سکن کے لئے بہت اچھا ہے آپ اس کو یوز کر کے دیکھیں گا ہے تو بہت ہی سمپل چیزیں گھر کی ہیں لیکن اس میں ایک فائدہ بہت زیادہ ہے اگر آپ کی سکن جو ہے وہ ڈبل ٹون ہو رہی ہے یا پھر ڈاک سپورٹ ہو رہے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کا فیس بلکل نیٹ ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گھر کی چیزیں ہیں واہر سا وہ کچھ بھی نہیں جانا پڑے گا اور آپ اس کو یوز کر کے دیکھیں اسے آپ کی سکن بھی بہت سوفٹ ہو جاتی ہے اور گلو کرتی ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون دہی کا اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کا ایک پیسٹ بن جائے گا اور وہ میں فیس پہ پلائے کروں گی اور میں اپنے ہاتھ پیسرا آپ کو لگا کی چک کروں گی اور اس پہ تو میں لیئر پتلی پتلی لگا رہی ہوں لیکن فیس پہ جو ہے آپ نے تھک لیئر لگانی ہے اور یہ لگانے کے بعد آپ نے اس کی مساج کرنی ہے دو سے تین منٹ پھر ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فیس پہ لگا رہنے دیں گے ابھی میں آپ کو مساج کر کے بھی چیک کر رہتی ہوں اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکی ہلکے ہاں سے آپ نے مساج کرنی ہے فیس پہ اپنے اور پھر ہم نے چھوڑ دینا پندرہ منٹ کے لیے یا بیس منٹ کے لیے اور اس کے بعد آپ نے فیس پہوچ کرنا ہے یہ دیکھیں میں تو صرف دو تین منٹ لگایا اس کے ریزلٹ دیکھیں کہ میں اچھے ہیں ہاتھ بھی سوفٹ ہو گیا ہے تو اسی طرح آپ کا فیس بھی ایسا ہی ہو جائے گا تو آپ لگائیے گا ضرور اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرا فیس پہ کیسا لگا اب میں بنانا لگی ہوں ڈونٹس ریسپی تو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے لیکن میں جیسے سے بناتی جاؤں گی بیس ہی آپ کو ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی اور بتاتی جاؤں گی مہدہ 3 کپ 2 ڈی لیوں میں جینے ایک نیچ میں نے اسے ایڈ کیا ہے نمک کا اور ایک انڈا میں اسے شامل کرری ہوں اور ایک پورا پیکٹ میں اسے شامل کرری ہوں ایسٹ کا اور دو ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اوائل کا اور میں نے ایک کپ اس میں دوڑ لیا ہے نیم گرم ان ساری چیزوں کے مکس کر کے میں اس کو لگا دوں گی ڈونٹس اور بس اس طرح لگا کے تو میں اب اس کو چلا دوں گی اور ساتھ ہی آج میں نے ملائی نکالی تھی اور میں نے بنانا تھا مکھن اور ساتھ اس کے گھی تھوڑا سا میں بھی چاہیے تھا وہ بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی اور دو ہماری بن گی تھی اور میں اب یہاں سے کرتی ساف کاؤنٹر کو تاکہ یہ اچھی طرح ساف کر کے تو پھر میں اس کو رائزونے کے لیے رکھ دوں اور ایک باول میں میں نے تھوڑا سا آئل لگا کے اس کو گریز کل لیا تھا اور اب میں اس میں جتنی بھی میں نے دو بنائی ہے وہ ساری میں اس کو رکھ دوں گی اور اس کو کبر کر دوں گی پھر اس کو ویٹ کروں گی رائزونے تک کے لیے اور میں اس کو دو گھنٹوں کے لیے رکھ رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے باول گھرہ دھوکے رکھ دیئے تاکہ یہ جائے ہو جائے اور دو گھنٹے ہو چکے تھے اور دیکھیں کتنے اچھا رائز ہوا ہے ہمارا ڈو اور اب میں اس کو جو ہے اس کی ایر ویرہ نکال کے تو اب اس کے بناوں گی ڈونٹس اور وہ بھی آپ کو چکر باتے جاؤں گی ساتھ ساتھ اور اب میں اس کی ایک روٹی بھیل لوں گی اور پھر اس کو کٹ کر لوں گی ایک لاز کی مدد سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور ایک بٹل کیٹ کیپ سے میں اس کو جو اندر والا ہول ہے وہ بنا لوں گی اس کا اگر آپ پس کٹر ہے تو آپ اسے کر لیں تو اسی طرح بیسے ایزی رہت ہے جلدی دھی کر کے تو اب میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی رائز ہونے کے لیے پانچ منٹ کے لیے اور پھر میں اس کو فائی کروں گی اور یہ دیکھیں رائز ہو گئے تھے ساتھ ساتھ اور میں ان کو فائی کر رہی ہوں ان کو سلو آنچ پہ میں نے جو ہے فائی کرنا ہے ورنہ یہ جل جاتے ہیں اور اندر سے نہ صحیح پکتے نہیں ہیں بس اس طرح فائی کرتی جاؤں گی اور سائٹ چینج کر کے تو میں ان کو پھر ڈش آؤٹ کر لوں گی اور یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا کلر آیا ہے یہ سارے ہو گئے ہیں اب میں ان کو ون بے ون نکال لوں گی اور جو باقی رہ گئے ہیں ان کو میں فائی کر لوں گی دوبارہ سے اور اسی طرح سارے فائی کرنے کے بعد پھر میں ان کو پھر چوکلٹ لگاؤں گی چوکلٹ میں میں نے تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس کو گرم کر لیا تھا اور اشارل اور جنگ میں پس کھڑی ہوئی تھی اشارل کہتی میں بناوں گی وہ بھی اس کو مکس کر رہی ہے اور کچھ ڈونٹ پہ میں جو ہے میں نے چینی پیس لی تھی وہ اس پر سپریڈ کر دوں گی اس طرح سے اور یہ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں اور باقی ڈونٹ جو ہیں اس کے پر میں چوکلٹ لگاؤں گا کیونکہ بچوں کو چوکلٹ والے ڈونٹس ہی اچھے لگتے ہیں تو اس طرح میں چوکلٹ لگا رہی تھی اور بچے جو ہیں وہ سپرنکل جو ہیں وہ اس کے پر لگا رہے تھے تو وہ کہتے ہیں آپ چوکلٹ لگائیں اور سپرنکل جو ہیں ہم لگاتے ہیں کیونکہ بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کام کرنے کا نا میرے ساتھ ہے میں جب بھی کچن میں کھڑی ہوتی ہوں کوئنوں کی آجاتا کہ یہ ہمیں کام بتائیں اور یہ دیکھیں مزدار سے ڈونٹس ہمارے ریڈی ہیں پلین والے بھی اور چوکلٹ والے بھی میرے بچوں کو تو یہ بہت پسند ہے آپ کو بچوں کو کیسے لگتے ہیں مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے کہ یہ بہت مزدار اور بہت جلدی بن جاتے ہیں اور سب بچے کھا رہے تھے ڈونٹس اور یہ دیکھیں انشاءال کا فیس یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کھا کھا کے اس میں چوکلٹ چھسارا فیس گندہ کر لیا اور اب سمائل پاس کر لیا اس کے بعد ساتھ ہی میں نے گھی رکھ دیا تھا بننے کے لئے تو یہ دیکھیں یہ میں نے بننے کے لئے رکھ دیا آپ جیسے رڈی ہوگا تھنڈا ہوگا میں آپ کو چیکر باؤں گی اور یہاں پہ ہمارا دیسی کی رڈی ہوگا تھا یہ میں باٹر میں ڈال دیا تھا اور اپنا کچن کی صفائی وغیرہ کر کے کاؤنٹر وغیرہ صاف کروں گی اور یہ میری ویڈیو آج کی یہ تک تھی میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگلی آنے والی ویڈیو تک لیمجھ اجازت دیجئے موسیقی موسیقی